اوم شانتی آج ہے اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کی ساکار مرلی آئیے سنتے ہیں بابا کے مہاواکھیوں کو میٹھے بچے گیان مارگ میں تمہارے کھیالات بہت شد ہونے چاہیے سچی کمائی میں جھوٹ بولا کچھ الٹا کیا تو بہت گھاٹا پڑ جائے گا پریشن جو تقدیر وان بچے اونج بد پانے والی ہیں ان کی نشانی کونسی ہوگی اتر ان سے کوئی بھی خراب کام نہیں ہوگا یجی کی سیوہ میں ہڈی ہڈی لگائیں گے ان میں کوئی بھی لو بھادی نہیں ہوگا نمبر دو وہاں بہت سکھدائی ہوں گی مک سے صدیب گیان رتن نکالیں گے وہاں آت میٹھا ہوں گی نمبر تین وہاں اس پرانی دنیا کو جیسے دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں ان کے اندر یہاں خیال نہیں آئے گا جو تقدیر میں ہوگا دیکھا جائے گا بابا کہتے ایسے بچے کوئی کام کے نہیں تمہیں تو بہت اچھا پرشارت کرنا ہے گیت ہمارے ترد نیارے ہیں اوم شانتی یہاں بھکتی مارگ کے گیت ہیں تم جانتے ہو ہماری ہی مہمہ ہو رہی ہے بھکتی مارگ میں مہمہ گائی جاتی ہے اور پرارثنا کی جاتی ہے اور گیان مارگ میں یہاں پرارثنا اور بھکتی نہیں کی جاتی ہے گیان مانا پڑھائی جیسے سکول میں پڑھتے ہیں پڑھائی میں ایم اوبجیکٹ رہتی ہے ہم یہاں پڑھ کر فلانا بد بائیں گے یہاں دھندا کریں گے خواہی سیکھتے ہیں ایسی تھگی کریں گے پیسہ کمائیں گے بہت پیسے کے لیے تھگی کرتے ہیں اس کو بھی بھرسٹا جار کہتے ہیں لوٹ مار بھی کرتے ہیں گورمنٹ کی چوری کرتے ہیں دھن کما کر اپنے کو سکھے رکھنے کے لیے اور بال بچوں کو سکھے رکھنے کے لیے پڑھا کر شادیادی کرانے کے لیے یہاں تو تم کو پیسے کمانے کی بات ہی نہیں یہاں ہے پویتر پڑھائی بھل گریہ سوہر میں رہتے ہو صرف پڑھنا ہے کئی کہتے ہیں ہمیں دن کھوہا کم ملتی ہے اس لیے ٹھگی کرنی پڑتی ہے کیا کریں پرنتو اس گیان مارک میں تو ایسے کوئی کھالات نہیں ہونا چاہیے نہیں تو درگتی ہو پڑتی ہے یہاں تو بہت سچائی صفائی سے باپ کو یاد کرنا پڑے تب ہی پد پا سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو پڑھائی کے سوائے اور کوئی بات بدھی میں نہیں رہنی چاہیے نہیں تو ہم بھوشی اونچ پد کیسے پائیں گے اگر الٹاس الٹا کام کر لیا تو فیل ہو جائیں گے سچی کمائی میں پھر کچھ جھوٹ آدھی بولنے سے وہاں ایسا کوئی کام کرنے سے پد بھرست ہو جائے گا بہت گھاٹا پڑ جاتا ہے یہاں تو تم آئے ہو بھوشیم پدم پتی بننے کے لیے تو یہاں کوئی بھی ڈرٹی خیالات نہیں آنے چاہیے کوئی چوری آدھی کرتے ہیں تو کیس چلتا ہے اس میں کوئی چھوٹ بھی جائے پرنتو یہاں تو دھرمرا سے کوئی چھوٹ نہ سکے پاپ آتما کو تو بہت سجا کھانی پڑتی ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو سجا نہ کھانی پڑتی ہو مایاں گراتی رہتی ہے تھپڑ مارتی رہتی ہے اندر گندے خیالات چلتے ہیں یہاں سے کچھ پیسہ اٹھاویں پتہ نہیں ٹھہر سکیں وہ نہیں ٹھہر سکیں کچھ اکٹھا کر کے رکھیں اب یہاں ہے ایشریہ دربار رائٹ ہینڈ پھر دھرم راج بھی ہے ان کی سجائیں تو سو گناہ جادہ ہیں نئے نئے بچوں کو شاید معلوم نہ بھی ہو اس لئے بابا صاف دھان کرتے ہیں تم بچوں کے کھالات بڑے شد ہونے چاہیے بہت بچے لکھتے ہیں بابا آپ کا فرمان ہے کہ گریہس ویوہار میں رہتے صرف مجھے یاد کرو شریمت بگر کوئی بھی کام نہیں کرو پرنتو ہم کو تو ویوہار میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نہیں تو ہم گجارہ ایسے کریں اتنے تھوڑے روپیوں سے اتنے بھاتی پریوار کے اسطحیق کیسے چل سکیں گے بھوکھا رہنا پڑے اس لئے ویپاری لوگ دھرماؤں بھی کچھ نکالتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے سے پاپ ہوتے ہیں وہاں مٹ جائیں ہم دھرماتما بن جائیں دھرماتما پوروش سے بہت پاپ نہیں ہوتا ہے کیونکہ دھرماتما پاپ سے کچھ ڈرتے ہیں ایسے بھی بہت ہوتے ہیں جو کبھی دھندے میں جھوٹ نہیں بولتے ایک دم دام فکس رکھتے ہیں کلکتے میں ایک برتن بیچنے والا تھا سب کے دام بورڈ پر لکھ دیتا تھا پھر کچھ بھی کم نہیں کرتا پھر کوئی تو بہت جھوٹ بولتے ہیں یہاں تو گیان کی پڑھائی ہے تم پڑھتے ہو بھوشیہ ایک کس جنموں کے لیے تو بابا کو ہر بات میں سچ بتانا ہے ایسی نہیں پرماتما سب کو جانتے ہیں باب کہتے ہیں پڑھیں گے تو اونچ پد پائیں گے نہیں تو جنہوں نرک میں جائیں گے ہم تھوڑے ہی بیٹھ دیکھیں گے کہ تم کیا کیا پاپ کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو اپنے لیے اپنا ہی پد بھرست کرتے ہو نام تو ہے پاپ آتما پنی آتما باپ آ کر پنی آتما بناتے ہیں تو کوئی پاپ نہیں ہونا چاہیے بچوں کے لیے تو پاپ کا سوگنا دند ہو جائے گا بڑا گھاٹا ہوتا ہے ایسے خیال نہیں رکھنے چاہیے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا اب تو کر لیں وہاں بچے کوئی کام کی نہیں اس پرانی دنیا کو تو بلکل ہی بھول جانا ہے دیکھتے ہوئے جیسے دیکھتے نہیں ہم ایکٹر ہیں اب ناٹک پورا ہوتا ہے ایٹی فور جنم پورے کیے اب ہم کو واپس جانا ہے جتنی سروس کریں گے اتنا اونچ پد پائیں گے ابھی پردرشنی میلے کی سروس نکلی ہے جو اونچ پد پانے کے پرشارتھی ہوں گے انہوں کا خیال چلتا رہے گا کہ جا کر سنیں سیکھیں کہ کیسے بھن بھن ریتی سے سمجھاتے ہیں وہاں چکر لگاتے رہیں گے سنتے رہیں گے کہ فلانا کیسے سمجھتے ہیں ایسے سنتے سنتے بدھی کا چالہ کھل جائے گا بہت لکھتے ہیں پردرشنی سے ہماری بدھی کا چالہ کھل گیا ہے بابا نے بہت مدد دی ہے بابا ایسے بہت مدد دیتے ہیں پرنتوک ان کو پتا نہیں پڑتا ہے سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا سمجھایا کوئی سچے بچے سمجھتے ہیں کہ یہاں ساری مدد بابا کی ہے پردرشنی کی سروس سے بہت انتی ہو سکتی ہے تم گیان ساگر کے بچے ہو بابا کی یاد میں رہنے سے ہی بڑا بل ملتا ہے یوگ بل سے ہی تم وشو کی بادشاہی لیتے ہو بس صرف یہی یاد رہے کہ ہم کو بابا سے ورسہ لینا ہے اور شریمت پر چلنا ہے بس شریمت پر چلنے میں ہی کمائی ہے باقی اس دنیا میں تو کوئی کام کی چیز نہیں ہے سب ختم ہونا ہے تم گیان ستارے ہو اس بھارت کو سورگ بنا رہے ہو اور سورگواسی بننے کے لائک تو تم کو یہاں ہی بننا ہے یک یکے پچھاڑی تو ہڈی ہڈی چور کر دینی چاہیے ان کو پھر اور کوئی لوب نہیں رہے گا جن کی تقدیر میں نہیں ہے ان سے پھر خراب کام ہوتے رہیں گے یہاں تو تم کو سکھدائی بڑھنا ہے باپ کہتے ہیں میں سکھدائی بنانے آیا ہوں تم بھی سکھدائی بنو ان کے مک سے صدیب یان رتن نکلیں گے شیطانی کی کوئی بات نہیں نکلے گی جھوٹ بولنے سے تو کچھ نہ بولنا اچھا ہے بہت میچھا بڑھنا ہے ماں باپ کا شو کرنا ہے بابا کے لیے ہی لکھا ہے ستگرو کا نندک تھوڑ نہ پائے جڑا بھی کڑواپن اوگن آدھی نہیں ہونا چاہیے بہت ہیں جن کو تھوڑی چیز نہیں ملتی ہے تو ایک دم بگڑ پڑتے ہیں پرانتو بچوں کو پرکشا سمجھ شانت میں رہنا چاہیے آگے بڑے بڑے رشیمونی کہتے تھے ہمیشور کو نہیں جانتے اب اگر یہاں لوگ سنیاسی یادی ایسے کہیں تو کوئی ان کو مانے ہی نہیں سمجھیں گے جو خودی اشور کو نہیں جانتے وہاں ہم کو راستہ بتائیں گے کیا آج کل ایک دو کے گروہ بہت بن گئے ہیں ہندو ناری کا پتی بھی گروہ ہے اشور ہے گروہ تو صدگتی دیں گے یا پتت بنائیں گے اب تم چانتے ہو جو بھی سب سجنیاں ہیں ان کا گروہ اتوا ساجن ہے ایک مات پتہ باپ دادا سب کچھ وہی ہے یہاں لوگ فرپتے کے لیے یہاں اکشر کہہ دیتے ہیں اب یہاں تو وہاں باد نہیں ہے یہاں تو تم آتماؤں کو پرم پتہ پرماتما پڑھاتے ہیں آتماؤ اتنی چھوٹی بندی جس میں ایٹی فورچن موقع پارڈ نوندھا ہوا ہے پرماتما بھی چھوٹا سٹار ہے ان میں بھی سارا پارڈ نوندھا ہوا ہے منوشی سمجھتے ہیں پرماتما سروشکتی مان ہے وہاں سب کر سکتا ہے پرم پتہ پرماتما کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈراما انسار میرا بھی پاتھ ہے بابا سمجھاتے ہیں تم سب آتمائیں آپس میں بھائی بھائی ہو آتماؤ اپنے بھائی کے شریر کا کھون کرے گی کیسے ہم سب آتماؤں کو باب سے ورسہ لینا ہے میل ہو چاہے فیمیل یہاں بھی دیح ابھیمان چھوڑنا ہے شب بابا کتنا میٹھا ہے تو ہم بیش بابا کے بچے ہیں بھائی بھائی ہیں تو ہم کو کبھی بھی آپس میں لڑنا چھگڑنا نہیں چاہیے دیحی ابھیمانی رہیں تو کبھی بھی لڑے نہیں بابا کیا کہیں گے باب اتنا میٹھا اور بچے لڑتے رہتے ہیں اس میں منوشیوں میں آتماؤں کا گیان بھی نہیں ہے ہم آتماؤں پرماتما کی سنتان ہیں پھر لڑیں کیوں منوشی تو صرف کہنے ماتر کہہ دیتے ہیں تم تو پریکٹیکل میں ہو باب کہتے ہیں دیح ابھیمان کو چھوڑو ہم آتماؤں ہیں اب واپس جانا ہے یہی تاتھ لگی رہے پورا پرشارت کرنا چاہیے باب جیسا میٹھا اور لولی چرور بننا ہے تب باب کہیں گے سپوت بچہ ہے کتنا لولی ہو گیا ہے باب کتنا نرہنکاری ہے کہتے ہیں میں تمہارا باب ٹیچر گرو سب کچھ ہوں آدھا کلب سے تم مجھے یاد کرتے آئے ہو کہ بابا آؤ یہاں میرا بھی ڈراما میں پاتھ ہے پہلے یہاں گھڑی آدھی نہیں تھی ریتی پر ٹائم دیکھتے تھے یہاں سائنس سے جو کچھ بن رہا ہے یہاں تمہارے لیے ہے یہاں سائنس والے کوئی گیان نہیں لیں گے ان کو آنا ہی پرچہ میں ہے محل آدھے بنانے والی تو پرچہ ہی ہوتی ہے نا راجہ رانی تو آرڈر دینے والے ہوتی ہیں تو یہاں کوئی گم نہیں ہو جائیں گے یہاں بہت خوشیار ہو رہے ہیں باقی چندرم آدھی پر جانا یہاں سب عطی کی نشانی ہے سائنس بھی دکھ دینے والی ہو گئی ہے وہاں سکھی چیزیں رہتی ہیں یہاں باقی ہے تھوڑے سمیں کے لیے ٹو مچ میں جاتی ہیں تو وناش ہو جاتا ہے باقی سکھ تو تم بھوگیں گے ممہ بابا کہتے ہو تو فالو کرنا چاہیے تمہارے مک سے صدیورت نکلنے چاہیے کہتے ہیں پتھروں نے گیت گایا پہلے تم پتھر بدھی تھے بابا نے آ کر تم کو پتھر بدھی سے پارس بدھی بنایا ہے ابھی تم گیتا کا گیت گا رہے ہو باقی وہاں پتھر گیت نہیں گائیں گے گیتا کو ہی گیت کہا جاتا ہے تم ابھی پرمپیتا پرماتما کی بائیوگرافی کو جانتے ہو وہ لوگ تو کچھ بیارت نہیں سمجھتے ہیں رتنوں کے بدلے پتھر ہی مارتے ہیں اب تمہاری بدھی میں رتن ہے نمبروار کوئی کے مک سے تو ہیرے موتی نکلتے ہیں اس لیے ہی تمہارے نام پڑے ہیں نیلم پری سبج پری تم پتھروں سے رتن اتوا پارس بن رہے ہو اب تمہارا کام ہے جو بھی آوے ان کو سمجھانا تو تمہارا پرمپیتا پرماتما کے ساتھ سمبند کیا ہے جب تک اس بات کا ایکیوریٹ جواب نہیں لکھ کر دیں تب تک بابا کو ملنا ہی فالتو ہے پہلے باپ کو جانے ہی تب سمجھے کی بی کے کس کی پوتریاں ہیں بڑے اونچی منجل ہے اکیس جنموں کی بادشاہی گریب سے گریب بھی لے سکتے ہیں وشہ کا مالک بڑھنا کوئی تھوڑی سی بات ہے کیا صرف شریمت پر چلنا ہے بھگوان خود قربان چاہتے ہیں بچوں پر اکیس جنموں کی قربانی کرتے ہیں کہتے ہیں وشہ کے مالک بھو جرور بچوں کے مقصیرت نہیں نکلتے ہیں تب تو بھوشیہ میں پوچھنی یا دیوتا بنتے ہیں اچھا میٹھے میٹھے سکے لدھے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمازتے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ مارننگ اور نمازتے دھارنا کے لیے مکھے سار نمبر ایک میٹھا بن ماں باپ کا شو کرنا ہے قڑوا بن جرہ بھی ہے تو اسے نکال دینا ہے باپ جیسا میٹھا لولی جرور بننا ہے نمبر دو کوئی بھی کام شریمت کے بینا نہیں کرنا ہے شریمت میں ہی سچی عمائی ہے وردان نولیج فل بن ہر کرم کے پرنام کو جان کرم کرنے والے ماسٹر تریکال درشی بھو تریکال درشی بچے ہر کرم کے پرنام کو جان کر پھر کرم کرتے ہیں وہ کبھی ایسے نہیں کہتے کہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن بول لیا اس سے صد ہے کہ کرم کے پرنام کو نہ جان بھولے پن میں کرم کر لیتے ہو بولا بننا اچھا ہے لیکن دل سے بھولے بنو باتوں میں اور کرم میں بھولے نہیں بنو اس میں تریکال درشی بن کر ہر بات سنو اور بولو تب کہیں گے سینٹ ارثات مہان آتما شلوگن ایک دو کو کوپی کرنے کے بجائے باپ کو کوپی کرو دوسرے ستھاتما بن جائیں گے ایک دو کو کوپی کرنے کے بجائے باپ کو کوپی کرو دوسرے ستھاتما بن جائیں گے شکریہ بابا شکریہ شکریہ ام شانتی